بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بات کرنے والے ہمسٹر کومبٹ سے ریلیٹڈ ہمسٹر کومبٹ کی بہت ہی بڑی بگ نیوز آ چکی ہے جس کا آپ لوگوں کو اور مجھے خود بے سبری سے انتظار تھا تو اس کا ویڈرہ سٹارٹ ہو چکا ہے سمپل یہاں پر ایڈروپ کا آپشن کو پر آتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ویڈرہ کا آپشن ہے ویڈرہ کے آپشن کو پر آپ کلک کریں گے تو ابھی سے ہی آپ اپنے ہمسٹر کے کوئنس بائنس کو پ اور ساتھ ساتھ والے ٹیلیگرام و žائے تو اس پر بھی کر سکتے ہیں ای بی آئی ایکسچینج پر کرنا چاہے تو اس پر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کسی بھی ایکسچینج کو پر یا والے ٹیلیگرام کریئیٹ نہیں ہوا یا ایکسچینجز کوپر اکاؤنٹ کریئیٹ نہیں ہوا تو پھر آپ ان کو آنچین ویڈرہ بھی کر سکتے ہیں یعنی جو آپ نے اپنا و judicial کیا تھا اس پر بھی اپنے ہیسٹر کوئنے ریسیف کر سکتے ہیں مجھول دوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ان ایکسچینجز کو پر اپنا ایکاؤنٹ کریٹ کر کے ویریفائی نہیں کیا تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ایک سے دو دن کے اندر ایکسچینجز کو پر ایکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد ویریفائی بھی ہو جاتا ہے آلیٹی جب ڈوکس کا ایڈروپ آیا تھا تو آپ لوگوں کو میں نے گائیڈ کیا تھا کہ ان ایکسچینجز کو پر اپنا ایکاؤنٹ کریٹ کر کے رکھیں تو آپ لوگوں میں سے کافی یوزرز کے ایکسچینجز کو پر ایکاؤنٹ کریٹ ہوئے ہوگے چلتی ہو آپ کا ایکاؤنٹ کیریٹ ہوا ہوا ہو ایکاؤنٹ ویریفائٹ ہوا ہو تو ابھی میں آپ کو پروسیز بتانے والوں کہ آپ نے بانس کو پر اوکی ایکس کو پر اور بے بٹ کو پر ابھی سے ہیمسٹر کا ویڈرہ کس طریقے سے کرنا ہے اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا نمبر ون تو آپ لوگوں کو کوئنز جو وہ ڈائریکٹ ایکسچینج کو پر ریسیب ہوں گے کسی قسم کی آپ کو گیس فیس آدار نہیں کرنا پڑے گی ایکسچینجز کو پر ریسیب ہونے کے بعد ان کو آپ بہتانی جلدی سے سیل کر سکتے ہیں اور سیل کرنے کے بعد ان کا پروفٹ لے سکتے ہیں کیونکہ ایک بگ کمیونٹی کو ایک بگ ایڈروپ ملنے والا ہے اور جیسے ہی تمام کمیونٹی کو ایڈروپ ملے گا تو تمام ہی کمیونٹی ان کوئنز کو سیل کرے گی جتنی زیادہ ٹرانزیکشن ہوگی جتنی زیادہ سیلنگ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی پرائس ایک دم سے ڈمپ ہو جائے گی تو آپ کو جیسی ایکسچینجز کو پر ریسیب ہوں گے تو آپ ان کو جلدی سے سیل کر کے اس کا پروفٹ لے سکتے ہیں تو تینوں ہی ایکسچینجز کا پروسس بتانے والوں کے کس طریقے سے آپ ان ایکسچینجز کو پر اپنا ڈیپوزٹ کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ایکسچینجز کو پر ایکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوا ہوا تو سیمپل یہاں پر آپ کے پاس نیچے ایڈروپ کو آپشن مجود ہے سیمپل یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے پاس اس طریقے کا پیش ہو جاتا ہے اب یہاں پر آپ چیک کریں کہ تیرہ سپتمبر سے لے کر جو ہے ان کا جو یہاں پر والٹ کا کنیک کرنے کا آپشن مجود ہے یعنی ابھی ہم یہاں پر اپنا جو اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم لوگوں نے اپنے والٹ کو پر ان کو ریسیف کرنا ہے لیکن والٹ میں ریسیف کرنے سے نقصان ہی ہوگا کہ جیسے ابھی یہاں پر ان کا جو ٹائم پیریٹ بتا رہے ہیں کہ یہ چھبی سپتمبر صبح دس بجے یو ٹی سی ٹائم کے مطابق آپ کو یہاں پر آن چین کلیم کرنے کا آپشن ملے گا تو یوں سنبھلے کہ جیسی اس کی لسٹنگ ہوگی دس بجے ہی اس کی لسٹنگ ہوگی اور دس ہی بجے آپ لوگوں کو یہاں پر کلیمنگ کا آپشن ملے گا آپ ان کو کلیم کریں گے کچھ پروسس کمپلیٹ ہوگا کی گیس فیس کٹے گی اس کے بعد کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ لوگوں کو ایکچینج کو پر ریسیو ہوں گے پھر جا کر آپ ان کو سیل کریں گے جب تک آپ ان کو سیل کریں گے تو جب تک اس کی پرائز ایک دم سے ڈمپ ہو جائے گی تو میرا مشورہ یہ کہ آپ ایکچینجز ہی کے اوپر اپنا ویڈرہ لیجئے باقی اگر آپ کا ایکچینجز کو پر ایکاؤنٹ کے لیے نیو آوا اور والیٹی کو پر آپ نے ریسیف کرنا تو یہ ڈیٹیلز انشاءاللہ نیکس ویڈیوز کے اندر میں شیئر کروں گا اب بھی فیلال سمجھتے کہ ایکسچینجز کو پر اپنے ان کا ویڈرہ کس طریقے سے لینا ہے تو سب سے پہلے تو بائنس کا سمجھ لیتے ہیں بائنس کے اوپشن کو پر کلک کرتے ہیں جیسی کلک کریں گے ابھی آپ کو بول رہا ہے کہ اگر آپ کا ایکاؤنٹ کے لیے نہیں ہوا ہوا بائنس کو پر تو آپ یہاں پر کلک کر کے ان کا ریفرل لنک یوز کرتے ہوئے بائنس کو پر ایکاؤنٹ کے لیے کر سکتے ہیں لیکن آلریڈی اگر آپ کا ایکاؤنٹ کے لیے تو آپ کا یس آئی ہیڈ کا اوپشن یہاں پر شہ ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے جیسی آپ کلک کریں گے یہاں پر ٹائم پیلیٹ انہوں نے بتا دیا کہ تیرہ سپتمبر سے لے کر اکیس سپتمبر تک کا انہوں نے ٹائم دیا یعنی اکیس سپتمبر سے پہلے پہلے ہمارے پاس یہ اوپشن موجود ہے کہ ہم ایکسچینج اس کو پر اس کا ویڈرہ لے سکتے ہیں تو بائنس کے لیے ہم لوگوں کو یہاں پر کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں نمبر ون تو بائنس کو پر سے ہم نے ہمسٹر کومبٹ کا ریسیبنگ ایڈرس اور ساتھ ہی ساتھ اس کا میمو لینے کے بعد یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد سیف اینڈ چوز اوپشن کو پر کلک کرنا ہے تو اس کے لیے ہم چلے جاتے ہیں بائنس کی ایکسچینج کو پر تو سمپل یہاں پر میں نے ایک سکرین شورٹ لے کے رکھے ہوئے جن کے تھروں میں آپ لوگوں کو سمجھانے والوں اب ایک چیز موسٹ اینڈ پورٹیٹو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وی پی این آن ہوا ہو تو آپ نے اپنا وی پی این آف کر دینا ہے جب آپ ایکسچینج اس کو پر جا کر ایڈرس کوپی کریں گے کیونکہ اگر آپ کا وی پی این آن ہوا ہوگا اور کنٹری جو کو آپ کا کوئی الگ سے بتا رہا ہوگا تو ایکسچینج اس کو پر آپ کا جو وہ سمپلی کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پر آپ نے چیک کر لیا کہ آپ کو یہاں پر کیا چیز ریکوائیڈ ہے اور جو چیز آپ کو ریکوائیڈ ہے سمپلی یہ چیک کرنے کے بعد آپ اپنا وی پی این آف کر دیجئے گا آف کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے بائنس کو پر بائنس کو اپن کریں گے یہاں پر آپ کے پاس ایڈ فن کو اپشن مجود ہے سمپلی اس کو پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس ڈیپوزٹ کریپٹو کو اپشن شو ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس سرچ بار ہے اس میں آپ نے ایچ ایم ایس ٹی آر لکھنا ہے سرچ کرنا ہے آپ کے پاس یہاں پر ہمسٹر کوئن آجے گا سمپلی یہاں پر آپ کوئن کو پر کلک کریں گے آپ کے پاس اس طریقہ کگہ پیش ہو جائے گا یہاں سے آپ نے ٹان کو سیلیک کرنا ہے. سیلیک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس انٹوٹڈ نوٹ آجیے گا. اس کو یہاں سے آپ اوکی کرنے جیسی آپ اوکی کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ہیمسٹر کو ilee سیونگ ایڈرز اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس یہ میمو آ چکا ہے. تو ان دونوں کو آپ نے یہاں سے کاؤپی کرنے اور کاؤپی کرنے کے بعد اپنے نوٹ پیٹ میں کہیں پہ بھی ان دونوں کو آپ نے سیف کر لینا ہے. سیف کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ option شو ہو جائے گا سمپل یہاں پر آپ نے receiving address جو copy کیا تھا بائنس کو پر سے وہ یہاں پر add کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے memo add کرنا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے safe and chose کے option کو پر کلک کر دینا ٹھیک ہے جیسی آپ کلک کریں گے کچھ process complete ہوگا اور یہاں پر searching شروع ہو جائے گی جیسی آپ کا process complete ہو جائے گا تو یہ آپ کی confirmation ہو جائے گی confirmation ہونے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس status میں شو ہو جائے گا کہ آپ نے بائنس کو پر اس کا coins receive ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس کا process سمجھ لیا اب نیکس process ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اوکی ایکس کو پر اس کا ویڈرہ کس طریقے سے لگانا ہے تو سمپل یہاں سے آپ اوکی ایکس کو option کو پر کلک کریں گے اب یہاں پر ہم لوگوں کے پاس yes i have it کا option موجود ہے یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں اب بائنس کو پر تو ہم لوگوں سے صرف receiving address اور memo مانگا گیا ہے لیکن یہاں پر یہ اوکی ایکس کی ui ڈی بھی مانگ رہے باقی سمام process وہ ہی ہے یہاں پر time period وغیرہ سارا کا سارا وہ ہی ہے تا ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے vpn کو off کر دینا کیونکہ آپ کو پتہ چل گئے کہ آپ کو کیا چیز required ہے vpn کو off کرنے کے بعد آپ آ جیں گے اپنی exchange کے اوپر اوکی ایکس کی جیسی آپ اوکی ایکس کی exchange کو پر آئیں گے یہاں پر آپ کے پاس یہ nine dots نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پر یہ پیش ہو چکا یہاں پر یہ دکھیں ui ڈی لکھا ہے اور یہاں پر یہ آپ کی ui ڈی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے یہاں پر copy کا option ہے تو آپ نے copy کا option کو اپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد اس کو کر لینا copy اور copy کرنے کے بعد اس کو آپ نے کر لینا ہے save اپنے notpad کے اندر اس کے بعد آپ یہاں سے back آئیں گے again home page کو پر آجیں گے اور یہاں پر آپ کے پاس simply deposit crypto کو option موجود ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے جیسی آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس search bar اچ م سٹین آر لکھ setھ کرنے ہام스터Gold آجی گا اس کو پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے بعد آپ کے پاس یہ و即ہ یا یہاں پر آپ کے پاس یہ arrow ہے اس arrow کو کھینچ کر کو بھی copy کرنا ہے اور 7 ساتھ آپ نے اس کو بھی copy کرنا اور ان کو بھی notpad میں save کر لینا ہے تو آپ کا یو آئی ڈی ریسیونگ ایڈرس اور میمو یہ تینوں چیزیں آپ نے اپنے نوٹ پینڈ میں سیف کر لینا ہے اور سیف کرنے کے بعد سیمپلی آپ نے اگین اپنا وی پی این آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد یہاں پر آنے اور یہاں پر آپ نے اوکی ایکس کی یو آئی ڈی ہیمسٹر کوئن کا ریسیونگ ایڈرس میمو ایڈ کر کے سیف اینڈ چوز کی آپشن کو پر کلک کرنا ہے پروسس کمپلیٹ ہوگا جیسی پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ کو اسٹیٹس شو ہو جائے گا ایک چیز موسٹ انپوٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سیمپلی ایک مرضبہ جس ایکسچینج کو پر آپ اپنا ویڈرہ یہاں پر لگا دیں گے جو ایڈرس ایڈ کر دیں گے وہ اگر سکسیسفل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ایک اور چیز موسٹ انپوٹیٹ ہے کہ جو اپنا جس بھی ایکسچینج کو اوپر آپ اس کا ویڈرہ لیں تو سیمپلی اس ایکسچینج کو پر آپ نے ایک ہی ایکاؤنٹ کا ویڈرہ لینا ایسا نہیں کرنا کہ آپ کے گھر کے اندر اگر دو سے تین موبائل ہیں چار موبائل ہیں پانچ موبائل ہیں تو آپ سب ہی کا ایک ہی ایکاؤنٹ کو پر ویڈرہ لے لیں ایک ہی ایکسچینج کو پر ویڈرہ لے لیں ایک ایکاؤنٹ کے لیے آپ نے الگ ایکسچینج کو پر ویڈرہ لینا ہے آگے جا کے پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے سمجھ لیا اوکی ایکس کا اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بے بٹ کا ہم لوگوں کس طریقے سے وڈڑا لیں تو یہاں پر آپ کے پاس بے بٹ کو آپشن موجود ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے جیسی یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس ییس آئی ہیٹ کا آپشن موجود ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے ٹائم پیڑیڈ وغیرہ تمام کا تمام وہی ہے اور اوکی ایکس کی طرح یہاں پر بھی آپ سے بے بٹ کی یو آئی ڈی ہمسٹر کوئن کا ریسیونگ ایڈرس مہمو مانگا جا رہا ہے باقی تمام یہاں پر تم سائنٹ کنڈیشن جو وہ سیم ٹو سیم اوکی ایکس کی طرح ہیں اور جس طرح سے بانس کو پر ہیں تو سیم آپ نے کیا کرنا ہے اپنے وی پی این کو آف کرنا ہے وی پی این کو آف کرنے کے بعد آپ نے آجانے بے بٹ ایکسچینج کو پر اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے یو آئی ڈی کوپی کرنی ہے یہاں پر آپ کی پروفائل شو ہو رہی ہے سمپلی پروفائل کو آپشن کو پر آپ کلک کریں گے جیسی کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس یہ پیش شو ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کو یوزر نیم کے نیچے یا آپ کے ای میل ایڈرس کے نیچے یہ یو آئی ڈی کو آپشن شو رہا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس کوپی کا آپشن ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد نوٹ پیڈ میں اس کو سیف کر لینا ہے سیف کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اگین بیک آنا ہے اور ہوم پیج کو پر آ جانا ہے یہاں پر آپ کے پاس ڈپوزٹ اپشن کو موجود ہے ڈپوزٹ پر آپ کلک کریں گے جیسی کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس بالکل نیچے آپ کے پاس ڈپوزٹ کرپٹو کو اپشن موجود ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے جیسی کلک کریں گے یہاں پر سرچ بار ہے سرچ بارے میں ایچ ایم ایس ٹی آر لکھنا ہے سرچ کرنا ہے یہ ہمسٹر کا کوئن آ چکا ہے اس کو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے یہاں پر آپ نے ٹون کو سیلیک کر لینا ہے ٹون کو جیسے سیلیک کریں گے آپ کے پاس نوٹیس آئے گا اس کو آپ نے اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ہمسٹر کا ریسیبنگ ایڈرس اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس یہ میمو آ چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان دونوں کو بھی کوپی کر کے نوٹ پیڈ میں سی سیف کر چکے اس کے بعد آپ نے اپنے وی پی این کو آن کرنا ہے وی پی این کو آن کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے ہمسٹر کے بارڈ کو پر اور اسی پیج کو پر اور یہاں پر بی بیٹ کے یو آئی ٹی ہمسٹر کا ریسیونگ ایڈرس میمو ایڈ کر کے سیف اینڈ چوز کے آپشن کو پر کلک کرنا ہے کچھ پروسیس کمپلیٹ ہوگا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ایکسچینج کو پر جو آپ اپنا یہاں پر تمام پروسیس کریں تو پروسیس یہاں پر سرچنگ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور اس کے بعد یہ ایڈ نہ ہو رہا ٹھیک ہے تو ابھی بورٹ کے اوپر ان کے کافی جو وہ نیٹورک بیزی ہوا ہے تو آپ نے ٹرائی کرتی لینی ہے اور اس کے علاوہ ایک موسٹ انپورٹڈ چیز یہ ہے کہ جس بھی ایکسچینج کا ریسیونگ ایڈرس آپ یہاں پر ایڈ کر رہے تو آپ نے اسی کو پر ٹرائی کرتے رہے نہیں یہ نہیں کہ اگر آپ نے پہلے بائنس کا کر لیا وہ نہیں ہوا اس کے بعد آپ اوکے کرنے کی کوشش کرنے لگ جائے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے جس ایکسچینج کو پر آپ فرسٹ ٹرائی کر رہے اسی ایکسچینج کو پر آپ ٹرائی کرتے رہے آپ کا валٹ جیسے یہاں پر کنیکٹ ہو جائے گا آپ کا یہاں پر یہ تمام پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کے پاس اسٹیٹس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی جو ابھی تک کی اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اب اگر آپ کا ایکسچینج اس کو پر ایکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوا ہوا اور آپ ان کا آنچین ویڈرہ لینا چاہتے ہیں یعنی والٹ میں لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں تو جو آپ نے اپنا والٹ کنیکٹ کیا ہوگا وہ یہاں پر شو ہوگا ٹھیک ہے تو اب 26 تاریخ سے پہلے پہلے اگر آپ اپنا والٹ چینج کرنا چاہے تو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر چینج والٹ کو آپشن ہے یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں جیسے یہاں پر آپ کے پاس والٹ شو ہو جاتے ہیں تو آپ نے والٹ کو سلیکپ کر لینا جس بھی والٹ کو آپ سلیکپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی والٹ آپ کا کنیکٹ ہوا ہوا میں تو یہے بلوں گا کہ اسی کو کنیکٹ رہنے دیجئے گا باقی یہ کہ آپ کے پاس یہاں پر کلیمنگ کا جو آپشن آئے گا وہ چھبیس تاریخ کو دس بجے کے قریب آئے گا یو ٹی سی ٹیم کے مطابق دس بجے کا مطلب یہ کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں تقریباً تین بجے سے لے کر چار بجے کے قریب قریب آپ کے پاس آپشن آئے گا لیکن ابھی بھی آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ جو ایکسچینجز کو پر اس کا ویڈرہ ریسیف کریں کیونکہ ایکسچینجز کو پر ویڈرہ لینے سے آپ کو اچھا بینیفٹ مل سکتا ہے آپ کو جلدی پروفٹ مل سکتا ہے تو یہ تھی اس کی اب تک کی اپ ڈیٹس باقی اس کی جو بھی کلیمنگ وغیرہ کا پروسیس ہوگا سیلنگ وغیرہ کا پروسیس ہوگا وہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جس طریقے سے ڈاکس کو ان کو جوائن کرنے سے لے کر آپ کی جیب کے اندر پروفٹ دینے تک میں نے تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کری تھی مکمل گائیٹ کیا تھا اسی طریقے سے ہیمسٹر سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا موسٹ انپوٹڈ چیز یہ کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وٹسپ چینل ٹیلی گرام چینل کا لنک موجود ہے دونوں کو لازمی جوائن کیجئے گا جہاں پر ٹائم ٹو ٹائم آپ کو تمام اپ ڈیٹس پروائیٹ کی جاتی ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا